بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن کی بات ہے جب بو جو ایک لڑکا ہوتا ہے وہ اپنے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کا اگرلی ویٹ کر رہا تھا ان کا بے سوری سے ویٹ کر رہا تھا جو ایک سال بعد واپس اپنے ٹاؤن آ رہے تھے تو وہ بلکل جلدی میں تھا کیونکہ وہ ان کو رسیو کرنا چاہتا تھا باسٹ اپ پر رسیو کرنا چاہتا تھا وہ بہت تیز بادہ اور باسٹ اپ کچھ ہی منٹوں میں پہنچ گیا وہ بہت تیز تیز بریتنگ کر رہا تھا اس کی سانس بہت تیز چل رہی تھی اس گرینڈ مادر آسکڈ ہیم وائی ہی واس بریتنگ سو فاست تو اس کی جو گرینڈ مادر ہے اس نے اسے پوچھا کہ اس کی جو سانس ہے وہ تیز کیوں چل رہی ہے وہ سانس کیوں تیز تیز لے رہا ہے بو جو ٹولڈ ہر دیٹ ہیم رننگ آل دے وی تو بو جو نے اسے جواب دیا کہ وہ بہت تیز باغا بہت تیز آیا اس کے پاس لیکن اس کی دماغ میں ایک سوال گونجا ایک سوال آیا کہ تیز باغنے سے یہ جو بریتنگ ہے یہ فاستر کیوں ہو جاتی ہے یہ تیز تیز انسان سانس کیوں لیتا ہے تو اس سوال کا جواب اس بات میں یہ انڈرسٹینڈ کرنے میں ہے کہ ہم بریت کیوں کرتے ہیں ہم سانس کیوں لیتے ہیں تو یہ جو بریتنگ ہے یہ جو سانس اندر لینا ہے اور باہر چھوڑنا ہے it is part of respiration تو یہ respiration کا ایک part ہے let us learn about respiration تو چلو ہم اس respiration کے بارے میں سیکھتے ہیں why do we respire ہم respiration کیوں کرتے ہیں in chapter 2 you learned that all organisms are made of small microscopic units called cells chapter 2 میں آپ نے پڑا ہوگا کہ جو organisms ہیں جو جاندار ہیں وہ small units کے بنے ہیں جن کو ہم cells کہتے ہیں a cell is the smallest structural and functional unit of an organism تو cell کیا ہے یہ سب سے چھوٹا structural مطلب جسے بنائے organism اور functional unit جس میں کام ہوتا ہے جو function کرتا ہے تو organism in cells کا بنا ہوا ہوتا ہے each cell of an organism performs certain functions ہر ایک سیل جو ہے جو جاندار میں جو cells ہوتے ہیں ہر ایک سیل کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے کچھ نہ کچھ function کرتا ہے فار ایسیمپل نیوٹریشن ٹرانسپورٹ ایکسکریشن اینڈ ریپروڈکشن جیسے کہ نیوٹریشن مطلب گزہ تیار کرنا گزہ بنانا اسی طرح سے ٹرانسپورٹ کسی چیز کو دوسری جگہ پہنچانا ایکسکریشن گندے مواد کو باہر نکالنا اسی طرح سے ریپروڈکشن ریپروڈکشن مطلب سیل کی تیداد بڑھانا ایک سے دو دو سے چار چار سے ہٹھ and so on to perform these functions the cell needs energy تو یہ function کرنے کے لیے یہ کام کرنے کے لیے سیل کو کیا چاہیے ہوتا ہے energy طاقت even even we are eating sleeping or reading we require energy حالانکہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جب ہم سوتے ہیں سوئے ہوئے ہوتے ہیں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں energy چاہیے طاقت چاہیے but where does this energy come from تو یہاں پر question ہے کہ یہ جو energy ہے یہ جو طاقت ہے یہ کہاں سے آتا ہے ٹھیک ہے can you say why your parents insist that you should eat regularly تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے parents آپ کو بار بار کیوں کہتے ہیں کہ regularly آپ کھانا کھاؤ آپ گزہ کھاؤ the food has stored energy وہ اس لئے کیونکہ food میں energy store ہوتی ہے which is released during respiration تو یہی energy جو ہے یہ release ہوتی ہے یہ باہر نکل آتی ہے اس food سے during respiration respiration کیسے میں respiration کے بعد ہوتی ہے therefore all living organisms respire to get energy from food اس لئے سبھی living organisms respiration کرتے ہیں energy energy حاصل کرنے کے لئے جو ان کو گزہ سے ملتی ہے during breathing we breathe in air جب ہم breathing کرتے ہیں تو ہم ہوا جو ہے اس کو اندر لیتے ہیں you know that air contains oxygen آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو air ہے ہمارے اردگرہ جو ہوا ہے اس میں oxygen ہے we breathe out air which is reached in carbon dioxide اس طرح سے ہم ہوا release کرتے ہیں جو ہم ہوا واپس واپس ڈالتے ہیں surroundings میں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں زیادہ carbon dioxide ہوتا ہے the air we breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to each cell تو جو ہم ہوا لیتے ہیں جو ہم سانس لیتے ہیں اس ہوا کو transport ہونا ہوتا ہے اس کو پہنچنا ہوتا ہے سارے cells تک ٹھیک ہے جو ہمارے body میں cells ہوتے ہیں وہاں تک اس ہوا کو پہنچنا ہوتا ہے in the cells oxygen in the air helps us in the breakdown of food تو in cells میں جو oxygen جب پہنچتا ہے تو وہی oxygen in cells میں ہوتے ہیں food کا breakdown کرتا ہے اس food کو توڑتا ہے the process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration تو اسی کو ہم بہتے ہیں cellular respiration جو جب oxygen cell میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر breakdown of food ہو جاتا ہے تو اس respiration کو ہم cellular respiration کہتے ہیں cellular respiration takes place in the cell of an of all organisms تو یہ جو cellular respiration ہے سارے جو جیو ہیں سارے جو جاندار ہیں ان کی cells میں cellular respiration ہو جاتا ہے SMS میں shot 揺ائے میں کشور کی جو نے است Lynd میں کام